موسیقی 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 آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں دیکھو دنیا کی طرف مائل نہ ہو نہ خواہ وہ تمہاری طرف مائل کیوں نہ ہو دنیا کی جس چیز سے تم کو روک لیا جائے اس پر افسوس نہ کرنا جو بھی کہنا حق کہنا جو کچھ کرنا سواب کے لیے کرنا ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار رہنا میں تم دونوں کو اور بقیہ اپنی تمام اولادوں کو اور اپنے تمام اہل و ایال کو ان تمام افراد کو جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے ان سب کو وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظر رکھنا باہمی تعلقات کو استوات رکھنا کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپ اس کی کشیدگیوں کو متانا عام نماز روزی سے افسد ہے خدارہ خدارہ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہیں ان پر فاقیقی نوبت نہ آئے تمہاری موجودگی میں وہ ضائع نہ ہو جائے خدارہ خدارہ اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھنا ان کے بارے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت کی ہے خدارہ خدارہ قرآن کا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسریش پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائے خدارہ نماز کی ادائیگی میں پابند رہنا اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے خدارہ خدارہ اپنے رب کے گھر کا خیال رکھنا جب تک کہ تم زندہ ہو اسے خالی نہ چھوڑنا کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے محلت نہ ملے گی خدارہ خدارہ راہ خدا میں اپنی جان مال اور زبان کے ذریعے جہاد سے دریغ نہ کرنا تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی آنت کرنا اور خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا عمر بالمعروف اور نہیں آنی المنتر کو ترق نہ کرنا ورنہ بدقار تم پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تب بھی وہ قبول نہیں ہوگی اے عبد المطلب کے بیٹو ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نالے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو دیکھو میرے قتل کے بدلے صرف میرے قاتل ہی کا قتل کیا جائے دیکھو اگر میں اس ضرب سے پردہ کروں تو تم اس کے سر پر ایک ضرب کے بدلے اسے ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاتنا کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاتنا خوابوں کاتنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو یوں تو مولا کائنات حجرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی تمام صفات ہی قابل ستائشیں لیکن آپ علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کی نظیر نہیں ملتی آپ کی شجاعت اور بہادری کے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی محترف تھے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں زینکوی کی یہ خصوصی ریپورٹ اسلام کے دامن میں بس اس کے سیوا کیا ہے ایک ضرب یدلہی ایک سجدہ شفی حضرت علی علیہ السلام کے صفات عالیہ میں نمیتر شجاعت ہے بڑے بڑے مار کے پیچھ آئے لیکن کبھی بھی ان کے پائے سبات کو لگزش نہیں ہوئی سب سے پہلے ان کی بہادری کا اظہار اس وقت ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کے موقع پر ان کو بستر پر سلایا تھا مکان کے باہر شمشیر بقف ارادہ قتل رسول خدا کیے ہوئے تھے لیکن امیر المومنین علیہ السلام بے خوف و خطر سو رہے تھے اس لئے مولا علیہ السلام کی شان میں سورہ بکرا کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جان بیج کر اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں بندوں کو مار دینا تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ اپنی تلوار کو اللہ کی رضا کے لیے چلانا کلے کفر کے سینے پہ سوار ہاتھ میں تلوار گردن کاٹنی ہے اس نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی تا پھر کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے دوبارہ اس پہ حملہ کیا کہا اس لئے کہ پہلے تیری گستاخی کی وجہ سے میرے اس غصے میں ذاتی غصہ شامل ہو گیا تھا کوئی بھی ماہر جنگجو اور تجربہ کار تیک زن ایسا نہیں دیکھا گیا جو ہر جنگ میں فتح یاب اور کامیاب رہا ہو کوئی بہادو تیغ آزما ایسا نہیں دیکھا گیا کہ اس کے وار سے ہمیشہ دشمن نے زک اٹھائی ہو یہ صرف اور صرف عبو الحسن علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے جس پہ وار کیا اسے ہی ہلاک کیا شیر خدا علیہ السلام نے میدان جنگ میں قدم رکھا اور اپنی شجاعت بہادری اور جنگی مہارت کے جہر دکھائے تو عرب کے نامور جنگجو شمشیر زن اور اپنے جنگی کارناموں سے شہرت پانے والے مشکل کشا کے سامنے آتے لرزتے تھے غزوہ بدر میں مختصر سی اسلامی فوج نے مشرقین کو ڈھیر کر دیا اس غزوہ میں مشرقین کے ستر افراد واصل جہنم ہوئے مشہور معرق واقدی نے لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے ستر میں سے باعث مشرقین کو قتل کیا تھا حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں ابن عبد ود کا قتل ہو یا خیبر میں مرحب کا قتل ہو باعت یہ ہے کہ جہاں اسلام کی قوت و طاقت رکھتی ہے وہاں قوت علی اسلام کو پیش قدمی دیتی ہے جنگ اہد ہوئی تو یاد اللہ کے ہاتھ میں ظلفکار اور قوت خداوندی نے دشمنان اسلام پر ایسے وار کیے کہ مشرقین کے پاؤں اکڑ گئے تب ہی رسول خدا نے لا فتح اللہ علی لا صیف اللہ ظلفکار کا عزاز آپ کے سر پہ سجایا جنگ خندق میں عرب کے سب سے بہادر اور ماہر جنگجو عمر بن عبدعود نے کسی مرد مومن کو پکارا تو مقابلہ محافظ اسلام اور وسیع رسول خدا سے ہوا جب عمر بن عبدعود علی کی تلوار سے کٹ کر زمین پر گرا تو علی علیہ السلام کی تکبیر بلند ہوتے ہی رسول خدا نے فرمایا علی کی جنگ خندق کی ایک ضرب میری امت کے تمام عمال سے افضل ہے جاہے دل کفار والمنافقین حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایو نبی كافروں سے بھی جہاد کر منافقوں سے بھی جہاد کر حضور نے کافروں سے جہاد کیا اہدرچہ وہ علی علیہ السلام نے فتح کی ہیں ساری جنگیں لیکن اس کے باوجود حضرت علی علیہ السلام نے جو منافقوں سے جہاد کیا سارے علماء سارے مفسر سارے تاریخ دان اس پر متفق ہیں کہ وہ جو علی نے منافقوں سے جنگ کی تھی وہ بھی رسول کی جنگ تھی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درب کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے خیبر میں یہود سے مقابلہ ہوا تو قلعہ کاموز کی تین ہفتوں تک تسخیر نہ ہو سکی آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خدا اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا کرے گا اور وہ بھاگنے والا نہیں پھر امیر المومنین علیہ السلام نے علم تھاما اور خدا کی عطا کی ہوئی طاقت سے در خیبر اکھاڑا حضرت علیہ السلام کے ایک ہی وار سے مرحب دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا حضرت علیہ السلام شجاعت و بہادری کی وہ واحد مثال ہیں جن کی تلوار صرف حکم خدا اور حکم رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلی شجر کھنکالتی ہوئی ضرفکار سے ہر اس منافق کی گردن اڑی جس کی نسل سے قیامت تک کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا زین نکوی سچ نیوز لاہور اور اب آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ دنیا میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد پینٹالیس لاکھ پچیس ہزار سے بڑھ گئی ہے کرونا کی عالمی وبا نے تین لاکھ تین ہزار آٹھ سو آٹھ افراد کی جان لے لی دنیا بھر میں سترہ لاکھ تین ہزار سے زائد افراد نے کرونا کو شکست دے دی امریکہ میں چودہ لاکھ ستاون ہزار افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ادھر سپین میں دو لاکھ بہتر ہزار روس میں دو لاکھ باون ہزار کیسز رپورٹ ہوئے برطانیہ میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ تین تیس ہزار اٹلی دو لاکھ تیس ہزار ہو گئی ہے برازیل میں دو لاکھ تین ہزار سے زائد افراد محلق وبا کا شکار ہوئے آج سے پھر لاکھ ڈاؤن ہے لہور اسلام آباد اور کراچی سمیت ملک کے دیگر حصوں میں تین روز تک شاپنگ کی چھٹی ہو گئی کھانے پینے کی دکانوں کے علاوہ عام مارکیٹ سانوار سے کھلیں گی بیک میں داخلہ سندھ کی جانب سے بیان کے مطابق صوبے میں جمعہ ہفتہ اور اتوار کو کاروباری سرگرمیاں بند رہیں گی جبکہ آج دوپہر بارہ سے تین بجے تک سخت لاک ڈاؤن کے تحت تمام دکانے بند ہوں گی اس دوران مساجد اور مقامات پر نماز جمعہ کے استماعات پر بھی پابندی ہوگی مساجد میں پیش امام انتظامے کے چار سے پانچ لوگوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی جبکہ دیگر لوگوں کو نماز جمعہ گھروں میں ادا کرنے کی اپیل کی گئی ہے کراچی سنبے سندھ بھر میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ محدود کرنے کے لیے تین روز کے لیے لاک ڈاؤن ہوگا آج دوپہر بارہ بجے سے ساڑھے تین بجے تک سخت لاک ڈاؤن ہوگا نماز جمعہ کے محدود استماعات ہوں گے بیان کے مطابق صوبے میں جمعہ ہفتہ اور اتوار کو کاروباری سرگرمیاں بند رہیں گی جبکہ آج دوپہر بارہ سے تین بجے تک سخت لاک ڈاؤن کے تحت تمام دکانیں بند ہوں گی اس دوران مساجد اور مقامات پر نماز جمعہ کے استماعات پر بھی پابندی ہوگی مساجد میں پیش امام سمیت انتظامیہ کے چار سے پانچ لوگوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی جبکہ دیگر لوگوں کو نماز جمعہ گھروں میں ادا کرنے کی اپیل کی گئی ہے سخت لاک ڈاؤن کے داران سرکوں پر بھی نقل و حرکت پر پابندی ہوگی پنجاب بھر میں بھی آج سے تین دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن ہوگا محکمہ داخلہ پنجاب نے مراسلہ جاری کر دیا لاک ڈاؤن میں سختی سے عمل درامت کے لیے لاہور کے متعدد راستے بلاک کر دیا گئے ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج سے مکمل لاک ڈاؤن ہوگا مارکیٹس، بزار، دکانیں جبکہ ہر قسم کی غیر ضروری نقل و حرکت پر بھی مکمل پابندی ہوگی مکمل لاک ڈاؤن جمعہ، ہفتہ اور اتوار تک رہے گا لاک ڈاؤن میں سختی پر عمل درامت کے لیے لاہور کے متعدد راستے بلاک کر دیا گئے پنجاب حکومت کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق لاک ڈاؤن سے گروسری سٹور سجناس، سبزی کی منڈیوں کو استثنہ ہوگا جبکہ گوشت، کریانہ، دودھ، دائی اور پھلوں کی دکانیں صبح نو بجے سے پانچ بجے تک کھلیں گی پوشٹل سرویس، انٹر سٹی ٹریفک بھی صبح نو بجے سے پانچ بجے تک فاعل رہے گی میک میں داخلہ پنجاب نے صبح بھر کے افسران کو مراسلہ جاری کر دیا دوسری جانب وزیرال پنجاب نے ایک دفعہ پھر حکم صادر کیا کہ حکومتی حکامات اور ایس او پیس کے خلاف ورزی کسی صورت قابل برداشت نہیں صوبے میں ایس او پیس کی خلاف ورزی پر گزشتہ روز لاہور سمیت دیگر بڑے اجلا میں چار سو چھپن دکانوں اور مارکیٹوں میں وارننگ اور جرمانے کیے گئے کیمرامین محمد زامن کے ساتھ نبین لقوی سچ نیوز لاہور رحیم یار خان میں حکومتی حکامات کے تحت مارکیٹوں میں دکانیں بند ہیں لاک ڈاؤن پر بھی سختی سمل درامت کیا جا رہا ہے مزید بتا رہے ہیں محمد فاروق جی فاروق آجی بلکل اس وقت میں موجود رحیم یار خان شہر میں اگر بات کی جائے لاک ڈاؤن کی تو تین دن کے بعد جو ہے وہ لاک ڈاؤن دوبارہ سے لگا دیا گیا ہے دکانیں جو ہے اس وقت وہ تمام طور پر بند ہیں ٹریفک کی روانی جو ہے وہ پہلے کی نسبت اب کافی کم ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے تمام طرح پولیس اہلکار جو ہے وہ اپنی دیوٹیوں پر پہنچ گئے ہیں اس وقت چند پولیس اہلکار ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ان کی کیا ایس اوپیز ہیں جی لاک ڈاؤن کے حوالے سے ماری ایس اوپی ہے کہ ڈبل سوار نہ بیٹھنے دیں لوگوں کو کم سے کم گھروں سے نکلنے دیں تاکہ کرونا وائرس سے بچا جا سکے محکمہ پولیس کے تمام ڈپارٹمنٹ اس کوشش میں ہے کہ لوگ کرونا وائرس سے بچ سکے اپنی جانوں کو بچائیں جی آپ نے ٹریفک پولیس اہلکار کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ پولیس کے جو تمام دیپارٹمنٹ ہے اس کوشش میں ہے کہ جتنا ہو سکے کرونا وائرس سے لوگوں کو بچائیں جا سکے پاکستان میں لاک ڈاؤن میں نرمی ہر گزرتا دن ہنکامہ حیث بن رہا مارکیٹ اور بازار کھل گئے خواتین نے احتیاطی تضبیر اپنا بیگ میں ڈال رکھی ہیں اور مرد چیبوں میں لے کر کھوم رہے ہیں صورتحال کی سنگینی کا حال دیکھ کر پولیس نے دکانے اور بازار بند کروانا شروع کر دیے ہیں پاکستان بھی کرونا وائرس کے متاثرین میں شامل ہیں ابھی تک ختم نہیں ہوا تمام تر حکومتی احکامات اور محقویں صحت کی جانب سے جاری کی گئی وارننگز کو ہم نے اپنے کھلنڈر پن کی نظر کر دیا ہے حکومت نے غریب آدمی کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا چھوٹی مارکٹس اور دکانیں کھول دیں دکانداروں اور مارکٹ کمیٹیوں سے ایس سو پیس پر عمل درامت کرنے اور کروانے کا وعدہ لیا گیا عوام کی طرف سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے داران حکومتی احکامات کی پازداری کا بلکل خیال نہیں رکھا جا رہا جس کی وجہ سے کرونا کے پھیلاؤں میں شدت آگئی ہے ایک دن میں دو ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے اس معاملے میں زلح حافظ آباد سب سے زیادہ خطرناک علاقہ سامنے آیا ہے جس میں ایک ہی دن میں سیکرو ٹیس پوزٹیو آگئے انتظامیہ نے فاری کاروائی کرتے ہوئے پورے زلح کو سیل کر دیا ہے عوام کچھ نہیں ہوگا اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آسان کلیوں پر عمل درامت کرتے ہوئے اپنے معاملات میں جن کے تو مصروف ہیں وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں چاہیے کہ صورتحال کی سنگینی کا جائزہ لیں اور اب تھوڑا سا گھبرا لیں کاروبار بھی ضروری ہے جس کے لیے گھر سے نکلنا بھی ضروری ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز انسانی زندگی ہے لہٰذا پوری قوم سے درخواست ہے کہ خدارہ کرونا سے ڈریں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں اللہ تعالیٰ اس وبائی دور کا پوری دنیا سے جلد سے جلد خاتمہ کرتے آمین پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے وڑنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد سین تیس آزار دو سو اٹھارہ تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں تین تیس افراد جامحق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد آٹھ سو تین ہو گئی ہے نیشنل کمان این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیرہ ہزار سات سو نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تیرہ ہزار نو سو چودہ سندھ میں چودہ ہزار نینانویں خیبر پختونخواہ میں پانچ ہزار چار سو تئیس بلوچستان میں دو ہزار تین سو دس گلگت بلدستان میں پانچ سو ایک اسلام آباد میں آٹھ سے چھاسر جبکہ آزاد کشمیر میں ایک سو پانچ کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک تین لاکھ چوبالیس ہزار چار سو پچاس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیرہ ہزار سات سو نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک دس ہزار ایک سو پچپن مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں تین تیس افراد جامحق ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد آٹھ سو تین ہو گئی ہے آزاد کشمیر کے بازاروں اور مارکٹس میں ایس او پیس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں وزیراعظم راجہ فاروق حیدر نے بھی دکانے اور بازاروں کو بند کرنے کی دھمکی دے دی عوام سے عید سادگی سے منانے کی اپیل بھی کی دیکھنے کی لیکن بارش ہے تو اس طرح راش کم ہے تو میں یہی اگر آپ کے یہ لچن رہے بازار کے اندر تو یہ میں آپ کو بات ورننگ دے رہا ہوں میں تاجروں کو بھی کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کر رہا ہوں جو لوگوں سے اگر ان کو کروں گا بھری جرمانی بلکل یاد نہیں کروں گا اور ساتھ یہ ہے کہ میں سارے بازار بند کر دوں گا پیسے کمال یہ ہیں لوگوں نے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو شوک ہے کہ آپ کے بچے نہیں کپڑے پہنے اور آپ زرک بھر کے کپڑے پہنے اور انسانی جنوں کو آپ جو ہے وہ بیماری کے شکار کریں اس لئے تو میں اور کوئی حکومت نہیں ہوتی اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو بجائے وہ بات کرنے کے میں نے جو آپ سے پہلے گزارش کی وہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے بھائی کی اس کی اپنے سے جن سے عمر میں بڑا ہوں اس کے جن سے عمر میں چھوٹا ہوں وہ لوگ شفت فرمائیں گے میری بات موگو حکومت نے عید سے پہلے ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال کرنے پر غور شروع کر دیا ہے نبیل نقوی سے مزید تفصیلات جوالے تھے نبیل کیا تفصیلات ہیں سوالے سے آپ کے پاس جبکہ عید سے پہلے فضائی مسافروں کو جو ہے احسانی دینے پر جو غور شروع کر دیا جا حکومت کی جانب سے عید سے قبل جو ہے ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن جزوی طور پر جو بحال کرنے پر جبکہ عید سے قبل لاہور تمہیں دیگر ائرپورٹ پر جو فلائٹ آپریشن جو بحال کیا جائے گا ایسو پیس جرائے نے یہ بتایا کہ ایسو پیس کے تحت ڈومیسٹک پروازوں پر پچاس فیصد مسافروں کو جسے لوڈ ڈالا جائے گا جبکہ سماجی فاطلی اور ماسکی پابندی کو جو ہے وہ بھی جو ہے وہ یقین بنایا جائے جبکہ جرائے کے مطابق اندرون ملک کو آنے اور جانے والے تمام مسافروں کی پی بھی جانت پرطال بھی جو کی جائے گی جبکہ سیون ایویشن آتورٹی نے انڈومیسٹک پروازوں پر جائے وہ انتیس ماہی تک جو ہے پابندی آئے جو پر رکھے جبکہ پی آئے کی خصوصی پرواز اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے دائی سو پاکستانیوں کو لے کر جو ہے ٹی کے ایک ساون ٹو سک جو ہے وہ لاہور پہنچ چکی ہے مسافروں کو ایئرپورٹ پر جو مسافروں کی سکریننگ کی گئی اور جبکہ سمان کی جو ہے وہ ڈیس انفرشن کی گئی جبکہ ریاض سے آنے والے تمام مسافروں کو جو ہے وہ کرنٹینہ سینٹر جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے جی نبیل بہت شکریہ آپ کا ادھر کینیڈا میں لوگ ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کا آغاز ہو گیا کینیڈین وزیراعظم نے پارکس کو جزوی طور پر کھولنے کا حکم چاری کر دیا ہے جاسٹن ٹروڈو نے کرونا پر بریفنگ میں لاکڈاؤن کے داران متاثرہ شعبوں کے لیے مرات کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ شہریوں کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ وبا کے خاتمے اور ویکسین کی دریافت کے باوجود دنیا کافی حد تک بدل جائے گی نصیحت بھی کی کہ لوگ اپنے روائیوں کو حالات کے مطابق ڈھال لیں کینیڈین وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اب سرگرمیاں پہلے جیسی نہیں رہیں گی یہ ممکن نہیں لوگوں کو باہر نکلنے سے روکا جا سکے لیکن حکومتیں عوام کو حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کی تلقین کر سکتی ہیں کینیڈا میں معاملات زندگی اور کاروبار بحالی کی طرف جا رہے ہیں گرم موسم کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں سچ کی نیکی کی ٹوکری جالسازوں نے چڑھا لی غریب اور مستح خفرات کی دو وقت کی روٹی کی ضرورت کے لیے شروع کی گئی سچ ٹی وی کے مہم ذاتی مشہوری کے لیے استعمال کرنے لگے ہوشیار 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 نکالوں سے ہوشیار نیکی چور مارکٹ میں آگئے سچ ٹی وی کی نیکی کی ٹوکری کی مہم کو جالسازوں نے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا سچ ٹی وی کی طرف سے تندوروں پر رکھوائی گئی ٹوکری کی تصویر کے ساتھ خبر ذاتی تشہیر کے ساتھ اخباروں میں لگوا دی غریب عوام کی غربت کا مزاک اڑانے کا گندہ دھندہ شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کی مدد کرو کسی کی امداد کرو تو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے سچ ٹی وی نے 23 اپریل غریب اور مستحق افراد کی دو وقت کی روٹی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نیکی کی ٹوکری کے نام سے فلائی مہم شروع کی مہم کا مقصد تندوروں سے روٹی خریدنے والے خواتینوں حضرات کو غریب کی مدد کے لیے امادہ کرنا تھا جب اپنے بچوں کے لیے روٹی خریدیں تو حسب توفیق روٹیاں غریب کے بچوں کے لیے نیکی کی ٹوکری میں ڈال دیں جیب میں پیسے نہ ہونے کے باوجود تندور والا مستحق افراد کو روٹی دے دے گا اس طرح غریب کے بچے رات کو بھوکے نہیں سوئیں گے اسلام آباد نیشنل کمان انڈ آپریشن سینٹر میں معاونے خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا نیوز کانفرنس کر رہے ہیں موسیقی موسیقی خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ کراچی کے شہریوں نے بھی نیکی کی ٹوکری کو خوش آئند قرار دے دیا ہے کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب پورے ملک کے اندر کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے سچ ٹی وی کی اچھی کاوشیں ہیں نیکی کی ٹوکری کے بہت اچھے بھائی لوگ جب روٹی کے دور پر جب بچ جاتا ہے ہم لوگ وہ ٹوکری میں ڈالتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے روٹی کے میں اس لوگوں کو روٹی دیتا ہوں سچ ٹی وی بہت اچھا کام کرتا ہے غریب لوگوں کے لئے مددکاری ہے سچ ٹی وی والے جو ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے ہر جگہ پر تندور پر ٹوکرییں لگائی ہوئی ہیں نیکی کی ٹوکری کا کام یہ ہے کہ جہاں پر تندور پر جو روٹی پک رہے ہیں اگر لوگوں کی روٹی بچ رہے ہیں تو دو بچے یا تین بچے کسی غریب کو باٹے تاکہ ان کا بھی سواب ہوگا اور ان کا بھی سواب ہوگا یہ ایک اچھی عادت ہے اور اچھا کام ہے یہ نیکی کو ٹوکری جب لوگ اس میں خیرات اور زکت کا پیسے ڈالتے لوگوں کو اور غریبوں کے اسے بلا ہوتا ہے اکیس رمضان یوم شہادت شیر خدا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہے داماد رسول فاتح خیبر حامل زلفقار امیر المومنین حضرت علی المرتضی کے فضائل اور مناقب محاسن و محامد بے شمار ہیں اور کیوں نہ ہوں جبکہ فضائل اور کمالات برکات و حسنات کا مخزن اور معدن آپ ہی کا گھر آنا ہے مزید تفصیلات مظاہر سعید کے اس رپورٹ میں دیکھئے اکیس رمضان یوم شہادت شیر خدا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح خیبر حامل زلفقار امیر المومنین حضرت علی المرتضی کے فضائل و مناقب محاسن و محامد بے شمار ہیں اور کیوں نہ ہوں جبکہ فضائل و کمالات برکات و حسنات کا مخزن و معدن آپ ہی کا گھرانا ہے اکیس رمضان تاریخ اسلام میں انسانیت کے اس عظیم انسان کا روز شہادت ہے جس کو اس کے حق پسندی و عدالت کے سبب چالیس سجری میں محراب مسجد کوفہ میں دوران نماز فجر اپنے وقت کے تیشتگرد اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھوں زہر آلود تلوار سے شہید کر دیا جاتا ہے مسجد کوفہ میں شہادت سے ہم آغوش ہونے والے اس انسان کامل کو زمانہ علیہ مرتضی شہر خدا کے نام سے جانتا ہے رہے خدا میں شہادت جیسی نعمت عاشقانہ خدا کی مراج ہوا کرتی ہے یہی سبب ہے کہ ضربت شہادت سے دوچار ہونے کے بعد ہمیشہ شہادت کی آرزو رکھنے والے دین اسلام کے اس عظیم مجاہد کے مو سے جو تاریخی جملے نکلے تھے وہ یہی تھے کہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا علماء کرام کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے وسیعت کرتے ہوئے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی تلقین کی اے حسنین ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا ظالم کے دشمن رہنا یعنی ظلم کو ختم کرنا ولی المظلوم عونا جہاں جہاں ظلم ہو رہا وہاں پر تم مددگار ہونا یعنی مظلوم کی مدد کرنا اسے بات فرمایا ہے کہ میری تمام اولاد اور جہاں جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے آپس میں میل جول کو سلح رحمی کو سب سے پہلی تعقید مولا ہے کہنا ہے کہ سلح رحمی کو مدی نظر رکھو مسجدیں خالی نہ چھوڑنا خانہ کعبہ کے بارے میں خاص طور پر تعقید کی قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں اس کو سمجھ کر پڑھنے کے بارے میں خاص طور پر تعقید کی پھر آخری جملوں میں عمر الممنی نے فرمایا کہ اے حسنین اگر میں اس ضربت سے مر شہید ہو گیا تو میرے دشمن کو ایک ہی ضرب مارنا اگر میں بج گیا تو میں جانوں میرا دشمن جانے اس کے قتل کے بعد اس کے ناک کان نہیں کارٹنا مسلح نہیں کرنا یعنی جو دشمن کے ساتھ کیا جاتا تھا جیسے جنگ احد میں کیا گیا تاریخ اسلام میں عمر الممنین حضرت علی کو اپنی دیگر فضیلتوں کے ساتھ یہ امتیاز بھی حاصل ہے آپ کی ولادت خانہ غابہ میں اور شہدت بھی خدا کے گھر مزید کوفہ میں نصیب ہوئی تاریخ اسلام میں ایسی فضیلت کسی فرد بشر کو حاصل نہ ہو سکی علی ابن ابی طالب کی مثالی شخصیت جنہوں نے پیغمبر السلام کی دعوت پر کمسنوں میں سب سے پہلے لبیک کہا تھا اور رسول خدا کے اس مشن میں ہمیشہ آپ کی نصرت کی کسی بھی طرح محتاج تعرف نہیں حضرت علی علیہ السلام کی مثالی زندگی نصرت حق و عدالت کا ایسا نمونہ ہے جس کے تصور کے بغیر تاریخ اسلام کا ہر باب نامکمل ہو کر رہ جاتا ہے بعد شبہ ہجرت میں دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں بستر رسول خدا پر سو کر حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحافظ دیا ہو یا اسلامی مارکوں میں جنگ بدر جنگ خندق جنگ خیبر جنگ ہنین یا جنگ سفین کا ذکر ہو تاریخ اسلام کے ان دفاعی مارکوں میں فتح و کامیابی کا تصور علی المرتضی کی شجاعت کے بغیر ناممکن نظر آتا ہے یہی سبب ہے کہ فتح خندق میں کامیابی کے بعد پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خندق میں علی کی ایک ضربت جنہیں انس کی عبادت پر افضل ہے انہیں اسلام کی آبیاری اور حق و عدالت کی نفاظ کی راہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی حکمت و دانش عدالت پسندی نصرت حق انسانی اقدار و مساوات مدبرانہ شجاعت تسلیم صبر و رضا کے ساتھ پیر معمولی سار وفدہ کاری کے جو عملی نمونے پیش کیے اس سے زمانے کے حق پسند افراد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے یہی سبب ہے کہ ہر زمانے کے حق و بین مورخین نے تاریخ انسانیت کے اس یقتہ زمانہ علیہ السلام کو اپنے خراج عقیدت پیش کیا آغا نصیم عباس کہتے ہیں مولا علیہ السلام کی تعلیمات ہر انسان کے لیے نصیت ہے دیکھیں مولا علیہ السلام کے صبح زربت میں دونوں چیزیں ہمیں بھرپور ملتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بالمعروف بھی ہے یعنی نیکی کا حکم نہیں انی المنکر بھی ہے یعنی برائی سے روکنا اپنے دشمن سے کہا کہ آندھا نہ سو کہ آندھا سنا شاہدان کا سنا دوسرا کام کیا عمر بالمعروف کا یعنی تولہ کا اور فرمایا کہ اٹھو اور نماز پڑھو یعنی جو قرآن کریم کا حکم مسلسل ہے عقیم السلام عقیم السلام اس کو اپنے دشمن تک اس طریقے سے تعلیم دی کہ دیا کہ وہ عبدیت کے لیے حضرت انسان کے لیے ایک مشل راہ بن گیا یعنی تکے غیر مسلم مورخین بھی اس انسان کامل کی خزمتوں کے مطارف نظر آتے ہیں دنیا عیسائیت کا مشہور زمانہ مورخ جارج جرواق حضر علی علیہ السلام کی عظیم المرتبت شخصیت آپ کے بیکرہ علم آپ کی عدالت آپ کی انسان دوستی اور آپ کے مساوات کے جذبے سوالہانہ طور پر متح سے نظر آتا ہے اس نے اپنی مشہور زمانہ تنصیف مدائے عدالت انسانی میں اپنے دل کی گھرائیوں کے تاثرات اپنے خوبصورت انداز میں پیش کیے ہیں معاون خصوصی براہ سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں ابھی نہ کوئی ویکسین ہے نہ کوئی اس کا موثر علاج موجود ہے تو اس حوالے سے یقیناً بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے ویکسینز کے بھی بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور مختلف عدبیات کے اوپر بھی تجربات ہو رہے ہیں اس حوالے سے جی ایک دوائی بنی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کامپنی جو کہ امریکہ سے جس کا تعلق ہے جیلی ایڈ کے نام سے انہوں نے یہ دوائی بنائی اور اس کو تجرباتی طور پر استعمال کیا گیا اور اس کے استعمال کی وجہ سے پتہ یہ لگا کہ یہ خاصی موثر دوا ہے اور اس کا جو ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے جو داخل مریض تھے امریکہ کے اندر ان کے جو قیام تھا ہسپتالوں میں اس کے اندر بہت زیادہ کمی آئی تقریباً تیس فیصد تک اس میں کمی آئی تو اس حوالے سے چونکہ یہ ایک بریکتھرو دوائی ہے جس کی وجہ سے بہت بڑے اثرات پڑیں گے اس دوائی کے اس بیماری کے علاج کے حوالے سے تو پاکستان کی اور پاکستان کی حکومت کی بہت زیادہ یہ کوشش تھی کہ ہم جلد از جلد ایسے انتظامات کریں کہ جس کے تحت یہ دوائی پاکستان میں جلد از جلد ہمارے کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے دستیاب ہو سکے تو اس سلسلے میں ہماری ایک لوکل فارماسوٹیکل کامپنی نے بھی بہت زیادہ لیڈرشپ دکھائی اس کے اندر اور وہ بھی جلیئٹ کے ساتھ انہوں نے اس سلسلے میں انتظامات کیے سات مارچ کو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اس ملٹی نیشنل کامپنی کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ اس سلسلے میں باتچیت کی ویڈیو کانفرنس کے حوالے سے اور ان کو کنونس کیا کہ پاکستان میں اس کی کوالٹی پروڈکشن ہو سکتی ہے اور آپ کو پاکستان کو اس سلسلے میں یہ موقع دینا چاہیے مجھے انتہائی ہوشی ہے جی یہ بات اس بات کا آج آپ کو بتاتے ہوئے اور اس کا اعلان کرتے ہوئے کہ جلیئیڈ نے پوری دنیا کے اندر صرف پانچ کامپنیز کو یہ لائسنس دیا ہے جسے ہم ولنٹری لائسنس کہتے ہیں یا نون ایکسکلوسیف ولنٹری لائسنس کہتے ہیں کہ جس کے تحت اس دوا کی جو بننا ہے اس کی جو منفیکچرنگ ہے وہ پاکستان کی ایک فارماسیوٹیکل کامپنی میں ہوگی اور اس کے علاوہ چار دوسری فارماسیوٹیکل کامپنیز میں ہوں گی جو کہ جنوبی ایشیا کے اندر ہیں یہ دوا جو ہے جی نہ صرف جب اس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی پاکستان میں چند ہفتوں کے اندر تو نہ صرف یہ کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کے لیے تو یہ دستیاب ہوگی یہ ایک تیکے کی صورت میں ہے یہ دوائی اور اس کا نام ہے ریمیڈزویر اور یہ ایک انٹی وائرل میڈیسن ہے چونکہ یہ بیماری وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے تو جب اس کی پینفیکٹرنگ شروع ہو جائے گی پاکستان میں چند ہفتے کے اندر چھے سے آٹھ ہفتے کا ٹائم ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کی پاکستان میں فاسٹ ٹریک ریجسٹریشن جو کہ درگ ریگولیٹری آف پاکستان کرے گی اس کے بعد تقریباً چھے سے آٹھ ہفتے کے دوران اس کی یہاں پہ منفیکٹرنگ شروع ہو جائے گی اور یہ دستیاب ہونا شروع ہو جائے گی نہ ایکسپورٹ بھی کیا جا سکے گا لہٰذا پاکستان ان ممالک میں سے ہوگا ان تین ممالک میں دنیا کے اندر کہ جن جہاں اس کی پروڈکشن بھی ہوگی اور جہاں وہاں سے اس کی ایکسپورٹ بھی پوری دنیا کے اندر کی جائے گی پاکستان سے تقریباً ایک سو ستائیس ممالک میں کی جائے گی تو اس سلسلے میں میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا تھا آج صبح کہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھو ہے اور انشاءاللہ اس سے پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی جن کی تعداد یقیناً بڑھ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بڑھنے کا امکان ہے ان کے علاج کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے تو اس کے ساتھ ہی جی نے یہ انتظام کیا ہے اور ایک اگریمنٹ کیا ہے جلیئٹ کے ساتھ اس دواہ کو پاکستان میں منوفیکچر کرنے کے حوالے سے عثمان خالد بڑیت صاحب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا اور حکومت کا رضا داوت صاحب پہ بہت مشکور ہوں یہ پاکستان کے لیے جیسے کہ ڈاکٹر مرزا نے کہا کہ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہے اور اس کی جو ڈیویلپمنٹ کی سپیڈ ہے اس کا آپ کو تھوڑا سا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس کی جو فڈی ای نے ایمارجنسی یوز اوثریزیشن اپروول ریمڈی سیویر کی دی تھی وہ پہلی مئی کو دی تھی ساتھ مئی کو ان کی وزیراعظم پاکستان سے ڈسکشن ہوئی آٹھ مئی کو جپان میں یہ دوائی اپروو ہوئی اور بارہ مئی کو ان کا ہمارے ساتھ معایدہ مکمل ہو گیا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس پینڈیمک کے جو لو میڈل انکم کنٹریز ہے وہاں بھی اس پارٹنرشپ کے ذریعے جس میں پانچ منفیکچرز انوالوڈ ہیں دنیا کے ایک سو ستائیس ممالک میں یہ دبائی فوری طور پر پہ پہنچی جائے ان کے پارٹنر کے ناتے ہوتے ہماری پوری کوشش ہے جیسے کہ اجازت ملنے کے ہفتوں کے اندر اس کی پروڈکشن یہاں پہ شروع ہو جائے بہت سارے کام اس پہ پیرلل میں ہو رہے ہیں راو مٹیریل کی سکیلنگ بھی ہو رہی ہے کاسٹنگ کی اوپر بھی ورک آٹ کیا جا رہا ہے ہماری اور گلیائی دونوں کی کمیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ دبائی کم سے کم کسٹ میں موسٹ ایکسیسبل طریقے سے ڈیویلپنگ ورلڈ میں میسر کی جائے اور جیسے کامیرس صاحب نے کہا کہ اس کی ایک بہت بڑی اہمیت پاکستان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے اس مشکل بلک میں ایک بہت بڑی ایکسپورٹ اپورچونٹی مریضوں کا خیال رکھ رہے ہیں اور آلسو فارمسوٹیکل انڈسٹری پاکستان کی جنہوں نے نہ صرف مینیفیکچرنگ کا ذریعے ہینڈ سانیٹائزر سے عدویات تک بڑی کوک ٹائم میں پروڈیوس کرنے کے ذریعے اور اس کے علاوہ کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ میں ہسپیٹل کی سانیٹائزیشن میں پی پی ایز کے ذریعے سانیٹائزر کو ڈونیشن کے ذریعے اپنا کردار ادا کیا ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا فیس شکریہ ہمیں بہت شکریہ بہت شکریہ اسمان خالد صاحب اب میں جی دعوت دوں گا اپنے کیابنٹ کلیگ مسٹر رزاق دعوت صاحب کو جو کہ ہمارے منسٹری آف کامرس کے وزیر ہیں وہ آپ کو اس سلسلے میں کچھ مزید تفصیلات بتائیں گے کہ اس کی جو ایکسپورٹ ہوگی خاص طور پر پاکستان سے اس کے حوالے سے آپ معلومات دیں گے جی رزاق شکریہ آج ہمارے لئے تو بہت خوشی کے دن ہے کہ یہ اعلان ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ سٹریڈیجی میں ایک بڑا امپورٹن پوئنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ ایکسپورٹ کو ڈائی ورس فائی کر ہے اور ہم لوگ وہ ڈائی ورس فیکیشن پارس میں سیلیکٹ کیے ہے فارمسوٹیکل انڈسٹری اور ہمارے پاس یہ ایک بڑی مشہور پاکستانی کمپنی فروس فروس لیبارٹری انہوں نے ایک لیڈ لیا ہے اور ہماری ڈائی ورس پارس اور ان کی جو کمپنی کی جو گروس سٹریڈیجی ہے تو پاکستان میں یہ اس لیے اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی کمپنی ایک سطح پر پہنچ کئی ہے کہ انٹرنیشنٹل کمپنی جلیہ جیسے اور وہ ہمارے کمپنی کو سیلٹ کی ہے اس لائسنسی یہ بہت بڑا میجر بریک سرو ہے ہمارے لیے اور انشاءاللہ ان کے وجہ سے اور بھی لوگ پاکستان کو دیکھیں گے کہ پاکستان ہاں اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ ابھی ہم لوگ پاکستان میں اور بھی ڈرگ یہاں بنائیں ایک سو ستائیس کنٹریز کو انہوں نے سپلائی کریں گے یہاں سے تو اس کا مطلب یہ ہوا جو ہماری جو ڈائیورس ایفیقیشن جیو گرافیکل ڈائیورس ایفیقیشن اس میں بھی ان کی مدد ملے گیا ہمیں اور انشاءاللہ ہم لوگ جتنے بھی ہمارے ٹریڈ اور انویسمنٹ آفیسز ہے دنیا میں ان کو فوراں بتائیں گے کہ یہ ہو گیا ہے اور ان کی سٹریٹیجی میں بھی یہ ڈال لیں گے ایک 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 ایفیقیشن دیپلومیس کے طور پر تو میں آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں کہ ہمارے لیے آپ کے لیے اور سب ملک کے لیے ایک بہت اہم بات ہے اور انشاءاللہ اس سے ہمارے ایکسپورٹس بھریں گے اور پاکستان کا نام فارمسوٹیکل انڈسٹری میں بلند ہوگا شکریہ آپ شکریہ جی تو جیسا کہ آپ نے سنا جی کہ یہ یقینا آج ہم اپنی صبح کا آغاز ان دو اچھی خبروں سے کر رہے ہیں ایک تو ہم آج پہلا ٹریننگ پروگرام لانچ کر رہے ہیں جی اپنے فرنٹ ہیلتھ ورکرز کے لیے پاکستان میں پی پی ای کا انہوں نے ریشنل استعمال کیسے کرنا ہے اور ہمارا پلان یہ ہے کہ تقریباً ایک لاکھ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ہم نے ٹریننگ دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا بریک تھو جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے کہ پاکستان میں اس دوائی کی منفیکشنگ انشاءاللہ چند ہفتوں میں شروع ہوگی اور پاکستان میں اس سلسلے میں کرونا وائرس کے مریض جو ہیں ان کی نگہداشت اور ان کے علاج معالجے میں یہ ایک بہت ہی اہم قدم ہے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ 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 چیئرمن کشمیر کانسل برائے ایو علی رزا سید نے یارپی پارلیمنٹی ریسرچ سرویس کی ریپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے علی رزا سید کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے گھمبیر حالات برادری مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں اقلیت اوپر مظالم بند کروانے کے لیے دباؤ ڈالے یورپین پارلیمنٹ کی ریسرچ سرویس کی طرف سے یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ آج یورپین پارلیمنٹ کی جو سیون انڈر سیوٹی ممبران ہیں ان کی رہنمائی کے لیے یہ ہر سال ڈیفرنٹ ممالک کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ یورپین پارلیمنٹ کے ممبران جب بھی کسی ریزولوشن پہ یا کسی ڈیبیٹ پہ اس سال ہے تو ان کے پاس اس ملک کے بارے میں اس قطعے کے بارے میں پوری معلومات ہو تو کشمیر پہ یہ تیسرا ڈاکومنٹ ہے اور اس جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے پانچ اگست دو آزار انیس سے کشمیر کاؤنسل یوگی طرف سے یہاں کے جو آدارے ہیں جہاں جتنے بھی انسٹیوشن اور پارلیمنٹ ان کو خطوط لکھیں گے ان کو ہم جو فیکٹس ان فگر ہے وہ بھیجتے رہتے ہیں تو اگر آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت پر مبنی ہے خیر جانب دارانہ ریپورٹ ہے یہ کسی کشمیری کی بنائی ہوئی نہیں یہ کسی اور کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ دنیا کی ایک بہت بڑی جو پارلیمنٹ ہے اس کی ریسرٹ سروس نے بنائی ہے سنا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیریوں کا بنیادی حق کی آزادی مل کے رہے گا پاکستان کا دوسرا بڑا اسپتال پیمز کرونا وارث کے پھیلاؤوں کی امازگاہ بننے لگا مریضوں کے ساتھ ساتھ تیبی عملہ روزانہ کی بنیاد پر دوبارہ شکار ہو رہا ہے اس وابا کا اسپتال سٹاف کو حفاظ ٹکٹ فراہمی کے دعوے پر سوالات اٹھ گئے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں سجاد کاسمی وفاقی در حکومت کے سب سے بڑے اسپتال میں تیبی عملے پر کرونا کے وار جاری ہے جس کے باعث اب تک اسلام باز سے 822 افراد کرونا کا شکار ہو چکے ہیں اس حد تک کرونا کے مریضوں کی تعداد کے اضافے نے 99 تک پہنچ گئی ہے ڈاکٹر سمیت تیبی عملے کے کرونا وارس زندگی کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 12 تک پہنچ چکی ہے سجاد گازمی سچ نیوز اسلام باد خبر پختون خواہ میں کرونا وارس سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اس وبا سے فرنٹ لائن سولجر بھی متاثر ہونے لگے ہیں ینگ ڈاکٹر خبر پختون خواہ کے جنرل سیکریٹری میں بھی وارس کی تصدیق ہو گئی ہے ینگ ڈاکٹرز خبر پختون خواہ کے جنرل سیکری ڈاکٹر اسفنجیار بینٹی میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ڈاکٹر اسفنجیار کرونا وائرس کے پہلے ہی دن سے لوگوں کو حفاظتی سامان مہیا کرنے اور اپنی کمیونیٹی کو بچانے میں مصروف ہیں جو خود بھی متاثر ہوئے ہیں ڈاکٹر اسفنجیار نے رات دن ایک کر کے ڈاکٹرز کمیونیٹی کے لیے اپنا وقت اور جان قربان کیا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد ڈاکٹر اسفنجیار کرنٹینیا چلے گئے ہیں فیصل آباد میں کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے طیبی عملے کو خراج و تحسین پیش کیا گیا آرٹسٹ ناتخوان اور جرنلسٹ کمیونیٹی نے ڈاکٹرز آرمی پولیس اور ریسکیو ٹیموں کی کاوشوں کو سراہا شہریوں کو کرونا سے بچاؤ کے لیے آگہی بھی دی گئی پیش کرتے ہوئے عوام کو کرونا کے حوالے سے بڑے خوبصورت انداز میں پیغام دیا اب اس وطن عزیز کے ہر شہری کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسو پیز پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس موزی وبا سے محفوظ رکھیں صحافی برادری نے معروف شخصیات کے ساتھ مل کر جس پر پور انداز میں عوام کو کرونا کے حوالے سے اگاہی مہم دی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں کیمرمن جوید بیٹ کے ساتھ علی گوہر سچ نیوز فیصل آباد پہلی اور آٹھویں جماعت کے بعد اب سانوی اور آلہ سانوی بورٹ کے تحت ہونے والے امتحانات منسوخ کر دیا گئے ہیں سندھ حکومت نے کرونا کی صورتحال اور جزوی لاکڈاؤن کے باعث امتحانات منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود پہلے ہی امتحانات منسوخ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں حکومت سندھ اور اس چیرنگ کمیٹی کے مسلسل اجلاس کے بعد آج صبح سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے تمام بورٹ کی امتحانات منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد سندھ میں میٹرک اور انٹر کے پرچے نہیں ہوں گے جس کے بعد سندھ میں سانوی تعلیمی بورٹ اور آلہ سانوی تعلیمی بورٹ کے تحت پرچے نہیں لیے جائیں گے اور طلبہ کو پرموٹ کیا جائے گا امتحانات نہ لینے کا فیصلہ سندھ حکومت کے تعلیمی اسٹرنگ کمیٹی نے کیا میں نے آپ کو ایک بتایا کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ تین فیصد اضافی نمبر دے کے ہم اس کو پرموٹ کر رہے ہیں تو اب جس کالج میں ایڈمیشن جس پرسنٹیج پہ ہو رہا ہے اسی پرسنٹیج کے مطابق ہو جائے گا اچھا جو میڈیکل کے ایڈمیشنز ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں الگ سے اب تک کے لیے اتنا ہی کچھ ادھر میں حاصل ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے